ہی حملے سیلاب زدگان کے لیے امداد مانگی تو حکومتی اداروں میں شفافیت پر عدم اعتماد پاکستان پر افغانستان میں مداخلت کے الزامات وکی لیکس ریمنڈ ڈیویس کا واقعہ اپتاباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ نیٹو سپلائی کی بندش اور پھر بحالی میمو گیٹ سکینڈل پاکستان پر کابل میں امریکی سفارتخانے اور دیگر حملوں میں حقانی نیٹور کے ساتھ تعاون کا الزام امریکی پروڈیوسر کی گستاخانہ فلم کے خلاف احتجاج سیاچن اور کشمیر پر پیشرفت نہ ہونا لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں آفیہ صدی کی ٹرون حملے برطانیہ سے پاکستانی طلبہ کی دہشتگردی کے الزامات پر بے دخلی گزشتہ پانچ سالوں میں ان تمام معاملات پر پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکدین کے تنز کا محور رہی کبھی کبار لوگوں کو دکھانی کے لیے ہم ذرا وہ ان کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں چاہے وہ ریمن ڈیویس کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو لیکن آپ جانتے ہیں ویکی لیکس میں جو رویل ہوا ہے کہ ایک سے ایک لیڈر ان کے پاس آ رہا تھا اور وہ اپنی صفائی پیش کر رہے تھے کہ ہم دراصل وہ عوام کو یا پارلمنٹ میں ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں لیکن آپ اس کو نظر انداز کیجئے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی کوششوں ایران پاکستان گیس پائپ لائن دوہزار گیارہ پاک چین دوستی کا سال گوادر پورٹ چینی کمپنی کے حوالے کرنے کرغزستان سے طلبہ اور مشریق وسطہ کے ممالک سے پاکستانیوں کو وطن واپس لانا شام کے معاملے پر پاکستان کا پابندیاں لگانے کی قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دینا پاکستان کا قوام متحدہ کی غیر مستقل نشست اور انسانی حقوق کانسل میں انتخاب پاکستانی مسنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی بھارت کو تجارت کے حوالے سے پسدیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کی سفارش روس اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ اور پہلی مرتبہ پارلیمنٹ سے خارجہ پالیسی کے لیے جامع دستاویز کی تیاری کو خارجہ امور کے ماہرین نے خاصی حد تک سراہا ایک کریٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے فورن پالیسی میں ایک جنونلی ریجنل بیسٹ آزاد خارجہ پالیسی کی ایک نیا رخ اختیار کیا ہے خارجہ امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا تو یہ موجودہ حکومت کی خارجہ سطح پر سب سے بڑی کامیابی ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خود مختار بنانے کے لیے اپنی سی کوشش تو ضرور کی لیکن پانچ سال گزرنے کے بعد آج بھی پاکستان کی خارجہ حکمت عملی پر پرویز مشرف دور کی چھاپ خاصی حد تک برقرار ہے کیامرامین انجم فاطمی کے ساتھ عیسیٰ نکوی دنیا نیوز اسلام بار